بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کرنم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے آج کی ریسپی میری موسٹ فیوریٹ ہے آج ہم بنائیں گے گندم کا دلیا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو دلیا بنانے کے لیے سب سے پہلے گندم جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم بونیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے اس سے زیادہ مزے کا بنے گا تو سب سے پہلے گندم کو بون لیتے ہیں ابھی چکی کی مدد سے گندم کو پیس لیں گے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا جب بھونا تھا ابھی اس کو چکی کی مدد سے پیس لیتے ہیں وہ دردرا سا پیس لیں کیونکہ آٹان اس کا بنانا دلیا جو ہوتا ہے وہ دردرا ہوتا ہے چکی کی مدد سے پیس لیں گے 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 پھرہ تو ابھی اس کو چکی سے نکال لیتے ہیں موسیقی جو موٹا تھا یہ سارا کا سارا علیدہ کر لیا ہے یہ ہم جانرو کو ڈال دیں گے اور یہ باقی کا دلیہ بن جائے گا اور موسم چونکہ چل رہا ہے تو اس موسم میں دلیہ اکثر بنتا ہے گھروں میں کیونکہ نزلات و کام وغیرہ اس کے لیے بہت ہی فائدے موسیقی تو انشاءاللہ جبھی مزے کا بنے گا تو ابھی بناتے ہیں اور یہ ہم نے پیسنے کے بعد جو سب سے زیادہ موٹا تھا اور جو چھلکے وغیرہ تھے وہ ایک سائٹ پہ کر لیا ہے چھاندنی اور چھاج کی مدد سے اور یہ میڈیم سائز گیا ہے اصل میں یہ دلیہ ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ درمیانہ سائز ہے اس کا اور یہ تھوڑا اس سے بھی زیادہ پیسا ہوا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ گھوں میں اکثر یہ دونوں جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں پہلے جو ہے وہ یہ ڈالا جائے گا اور اس کے بعد یہ والا ڈالا جائے گا یہ سٹیپ بائسٹ ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں گا یہ جو ہے یہ جانرو کے لیے استعمال ہو جائے گا تو اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہ رہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ پیڈ پینٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا پسند کرتے ہیں اگر دونوں کا مکسر ہو جائے گا تو زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو ابھی شروع کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحمن گڑائی میں پانی ڈالا تھا پانی الحمدللہ گرم ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم ڈالیں گے پسادہ ڈالیا اور جو مٹ ہے وہ ڈال گئے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جاتے ہیں اور ساتھ اس کو ہم بسم اللہ density ڈالنے کے بعد ہلائیں گے تو دلیہ بزار سے لینے کی بجائے اگر آپ گھر میں خود بنائیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے اور بچوں کے لیے بھی اور بزرگ لوگ بھی بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو ان دنوں میں سپیشلی صحیح کے لیے بہت ہی اچھا ہے لیکن نزلہ زکام وکیرہ ان دنوں میں کافی عام ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ سپیشلی میڈیسن کا بھی کام کرتا ہے تو آج انشاءاللہ مزے کا بنے گا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ یہ تقریباً ہو گیا اس میں تھوڑی سی قصر رہتی ابھی تو ابھی اس میں ہم بریقے ایڈ کریں گے اور جو تھوڑا بریق ہے وہ اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے کہ اسے اگر ہم اس میں ڈالیں گے گرم میں یہ تو اس میں اس کی چوٹی چوٹی ڈیلیاں بننے کا خطش ہے اس لیے اس کو ہم تھنڈے پانی میں حل کر کے پھر ایڈ کریں گے اس سے یہ بڑا زبردست بنے گا اور چھوڑے لیاں بننے کا اندیشہ بونی ہوگا تو تھنڈے پانی میں حل کر لیے اسے صحیح اچھے طریقے سے حل ہو گیا ابھی اس کو ہم کڑاہی میں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ راہ تو یہ ہم نے ڈال دیا ابھی اس میں ہم ڈالیں گے شکر شکر ہم ڈالیں گے چینی بھی آپ ڈال سکتے ہیں گھوڑ بھی اس میں بیسیکلی اس میں گھوڑ ڈالتا ہے تو اس وقت میرے پاس شکر آئے تو شکر ہی ہم ڈالیں گے تو یہ تھوڑی تھوڑی ڈالتے جاتے ہیں اور ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے بسم اللہ راہ ابھی چم مجھ کو چلاتے رہیں گے لگاتا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے سٹیج پہ نیچے لگنے کا بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں تو اس لیے حلاتے رہنا ساتھ ساتھ اور اس شکر جو ہے وہ حل ہو گئی ہے تقریبا تو مجھے خود بھی کام لگا ہوا ہے تو اس لیے ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہا ریگولر دلیا میں نے پہلے بھی ایک دو دن کھایا تھا تو آج میں نے سوچا ایک ایک دو آپ سے ویڈیو شیئر ہو جائے گی اور دوسرا آج کھانے کو دوبارہ مل جائے گا تو اس لیے میں نے سوچا آج بنا لیتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں اس موسم میں کھاتے رہنا چاہیے سہتی لیے اچھا ہوتا ہے تو ویلج میں تو اکثر بنتا ہے اکثر بنتا ہے شہر میں بھی بنتا ہوگا بٹ بزار سے لینے سے بہتر ہے اگر آپ سے خود بنائیں تو الحمدللہ یہ بلکل تیار ہو گیا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے دیسی گی اور ساتھ کچھ بادام ہم ڈال لیتے ہیں کٹے ہوئے گری چاہیں تو اس میں آپ سونگی مونگ پلی جو بھی ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں صرف اور صرف اس میں گری اور بادام ہی ایڈ کر رہا ہوں اور جیسے گی ڈالا ہے چم منجو ہے وہ بہت ہی ہلکا چلنا شروع ہو گیا تو الحمدللہ دیسی گی ڈال دی ہے بادام اور گری بھی ہم نے ڈال لی ہے اب یہ ہو گیا بلکل تیار ابھی نیچے اتارتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو ضرور بنائیے گا دلیے کو اور انجائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے دین کے ساتھ اللہ حافظ